موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی خوش رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لسن ادرک کی پیسٹ ایک نئے فلیور اور خوشبو کے ساتھ جہاں ہمارے پاکستانی انڈین کھانوں میں لسن ادرک ہر ککنگ میں ہر کھانے میں ڈالا جاتا ہے لیکن بعض اوقات جب ہم سبز مرز بیچ میں ڈالتے ہیں تو بچے یا بڑے سبز مرز کو کھانا پسند نہیں کرتے اور وہ پلیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں تو آج اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے میں اپنی لسن ادرک کی پیسٹ کے ساتھ گرین چیلی بھی ایٹ کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ گرین چیلی کا فلیور خوشبو ہماری لسن ادرکی پیسٹ کے ساتھ کھانے میں ملکے کھانے کا مزا کر دے گی دوبالا اور کسی کو بھی اسے اپنی پلیٹ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں نے تقریبا لے لیا ایک کپ کے قریب چھلا ہوا ساو سدھرہ لسن ایک کپ کے قریب ہی میں نے لے لیا ادرک اور میں نے تین سے چار بڑی والی لے لی سبز مرز ان میں نے ایک ریڈ ڈالی ہے جس جس کو خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ساتھ ڈال دیا میں نے ایک چمچ نمک اور دو بڑے چمچ میں نے ڈال دیئے کوکنگ آئل کے کوکنگ آئل اور نمک اس کے لیے اس کو سیف رکھنے میں کارامت ہوگا اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیئے دو چمچ پانی کے تاکہ اس کی پیسٹ بننے میں کوئی بھی مشکل نہ ہو اب ہم ایک سے دو دفعہ پوش کر کے لائٹلی اس کی بڑی فائنسی پیسٹ بنا لیں گے جتنی اچھی پیسٹ ہوگی اپنا ہی یہ لانگ لائف رہے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کتنی کلر فول اور اچھی سی لسن ادرک اور گرین چلی یعنی کہ ہماری 3G پیسٹ پیار ہے ہاں اب میں نے اس کو ایک ساپ ستھرے ڈرائے شیشے کے جاروں ڈال دیا اور اوپر ایک بڑا سمجھ بھر کے پھر کوکنگ آئل ڈال دیا اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر بلکل کوئی فنگس نہیں لگے گی نہ ہی یہ اینڈ تک حراب ہوگی امید ہے فرنڈز آپ کو میری یہ آج کی بہت موسٹ ڈیمانڈنگ اور رمضان کے حوالے سے بھی بہت اچھی آج کی یہ اچھی میری 3G پیسٹ کی ریسٹ بھی پسند آئے گی آپ اس کو فرنڈز فریج میں ایک سے ڈیٹ مہینے تک سیف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میجھے دیئے دیئے اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ